کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق مرکزی وزیر سچین پائلٹ نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈروں نے ٹو جی سپیکٹرم اور کال بیک تقسیم معاملے میں جھوٹ بول کر اس وقت کی من موہن سنگھ کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ اسے فرضی کہانی کے اختام عدالت کے فیصلے سے ہو گیا پائلٹ نے پریس کانفرنس میں سابق سی اے جی وینوٹ رائے اور بی جے پی لیڈروں پر سخت حملے کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے ایک ہزار پانسو سفہات کی فیصلے سے سابق سی اے جی وینوٹ رائے کے ذریعے یو پی اے اتحاد کی من موہن سنگھ کی قیادت والی حکومت کے میادکار میں اڈیٹی رپورٹ میں تقریباً ایک سو چھہتر کروڑ روپے گھپلوں کی فرضی کہنا کا اختتام ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الزام لگانے والے سابق سی اے جی وینوٹ رائے نے عدالت کو یہ اپنے حلف نامے میں خبول کیا ہے کہ اس معاملے میں حقائق پر مبنی غلطیاں ہوئی ہے اور ہم نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہا کہ من موہن سنگھ حکومت کو بدنام کرنے اور غیر مستحقم کرنے کے لیے ایک منگھرت کہانی وینوٹ رائے نے تیار کی جس پر بی جی پی کے لیڈروں نے خوب ہنگامہ کیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی آج یہ صاف ہو گیا کہ من موہن سنگھ حکومت پوری طرح صاف ستری اور اماندار حکومت تھی سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ سابق اسی اے جی وینوٹ رائے نے عدالت میں اپنی حقائق پر مبنی غلطیوں کے لیے خود کو ذمہ دار خرار دیتے ہوئے حلف نامہ داخل کر کے معافی مانگی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت نے واضح فیصلے میں کہا کہ ٹو جی سپیکٹرم اور کال بلک تقسیم معاملے کی ریپورٹ میں جھوٹ بول کر من موہن حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی ٹو جی اور کال بلک تقسیم کے فرضی گھپلے پر ہنگامہ کرنے والے آج حکومت میں بیٹھ کر خاموش ہیں وزیراعظم اور دیگر بی جے پی لیڈروں کے ساتھ وینوٹ رائے کو ملک کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے پائلٹ نے کہا کہ کانگریز جنرل سیکریٹی پرینکا گانہی وادرا کسانوں بیروز کاروں خواتین کے احترام و انصاف کے لیے جدو جہد کر رہی ہے اترپدیش مسائل کے دھیر پر بیٹھا ہے اور یہاں حکومت اس حل کرنے کے بجائے تقسیم و تفریک کی سیاست میں یقین رکھتی ہے اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہی پرینکا نے نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور کسانوں کی ہوئی حراسانی کے خلاف لڑ رہی ہے خواتین بیٹیوں کے احترام کے لیے ڈھال بند کر کھڑی ہیں یہاں تبدیلی یقینی ہے عوام کے اعتماد کانگریز پر تیزی سے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پیانکا گاندھی کی قیادت سے اس پر کافی اثر پڑا ان کی پرتگیاؤں سے ان کا اعتماد مزید پختہ ہوا ہے کانگریز پانے وعدوں اور عوام کے اپنے عظم کو پورا کرنا چاہتی ہے انہوں نے بی جے پی کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اس نے جھوڑ دھوکے کے سہارے عوامی حمایت حاصل کر کے عوام کے اعتبار کا خون کیا اور وہ اپنے سرمایہ کار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے عوام کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے کسانوں بے روزگاروں نوجوانوں خواتین کی حراسانی سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام بی جے پی حکومت کے ایجنڈے میں نہیں کانگریز کے ایک مضبوط متبادل کی جانب مائل ہو رہے اور اسی کا ثبوت ہے کہ کانگریز کی پرتگیا یاتراؤں اور پیانکا کے ریلیوں میں عوام کا جب غبر اکھ رہا ہے موسیقی